بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم اللہ رحمان قوالغفور الرحیم ہے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی صورت بقرہ کی آیت نمبر 78 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں اور ان میں بعض انپڑھ ہیں وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوں کے اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ذن و تخمین پر چلے جا رہے ہیں عزیز آنے من اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نہ صرف ہماری حدایت فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں انسانی نروس سسٹم کے زیلی نظام پیریفرل نروس سسٹم کے آگے زیلی نظام یعنی اٹانومک نروس سسٹم اور سومیٹک نروس سسٹم کے مطلق بھی آگاہی فرماتے ہیں سبحان اللہ انسان کے نروس سسٹم کے دو زیلی نظام ہوتے ہیں جنہیں سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں جو دماغ سپائنل کورڈ اور نروس پر مشتمل ہوتا ہے دوسرا نظام پیریفرل نروس سسٹم ہے جو سینٹرل نروس سسٹم کو جسم کے دوسرے آزا سے جوڑتا ہے اس نظام کے آگے دو زیلی نظام ہیں جن میں اٹانومک نروس سسٹم ہے جس میں انسان کی سوچ کے بغیر محرکات پیدا ہوتے ہیں اس کو اس لیے ان والنٹیری فنکشن بھی کہتے ہیں دوسرے نظام کو سومیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں جس میں تمام کام والنٹیری فنکشن کے تحت ہوتے ہیں آئیے اس آیت مبارکہ میں الفاظ پر غرخوز کرتے ہیں ایک لفظ وَمِنْهُمْ کا مطلب اور ان میں سے کچھ کے ہیں ایک اور لفظ امیون ہے اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کے وجود میں آنے یا اس کی اصلاح و تربیت کا سبب ہو اور ہر وہ جماعت جن کے مابین رشتہ دینی ہو اور وہ جگرافیائی وحدت میں منسلک ہوں اور تعلق اختیاری ہو یا غیر اختیاری اور یہ نیورون کی طرف اشارہ ہے تمام قسم کی معلومات نیورون کے ذریعے دماغ میں پہنچتی ہیں آساب یا نیورون کے ذریعے سے ہی دماغ سے معلومات سیگنلز کے ذریعے باقی جسم تک پہنچتے ہیں کچھ نیورون پیغام لانے والے ہوتے ہیں کچھ نیورون دماغ کا حصہ ہیں اور کچھ دماغ سے پیغام باقی جسم تک پہنچانے والے ہوتے ہیں ایک لفظ یا علمون ہے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا اور یہ انسانی نروس سسٹم کی طرف اشارہ ہے پھر ایک لفظ الكتاب ہے دو خال کے ٹکڑوں کو ملا کر سی دینے جیسے مشکیزہ کو سی دیا اور اس صحیفہ کو کہتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا ہو اور یہ سینٹرل نروس سسٹم کا نروس کے ذریعے پیریفرل نروس سسٹم سے جڑا ہونا کی طرف اشارہ ہے ایک لفظ امانیہ ہے جس کے میں نے اندازہ کرنا اور قدرت الہی کے ساتھ کسی چیز کے لیے مقدر ہوتا ہے جو اس نے پیدا ہونا ہوتا ہے پھر کبھی یہ تقدیر کبھی غور و فکر کا نتیجہ اور مبنی برحقیقت کے بھی ہیں اور یہ اٹانومک نروس سسٹم کی طرف اشارہ ہے اٹانومک نروس سسٹم پیریفرل نروس سسٹم کا زیلی نظام ہے اور جسم کے غیر ضروری افعال جیسے خون کے بہاؤ دل کی دھڑکن حازمہ اور سانس لینے کو منظم کرتا ہے یہ ایک خود مختار نظام ہے اور جسم کے ان پہلووں کو کنٹرول کرتا ہے جو ولنٹیری نہیں ہوتے یہ نظام ان افعال کے ہونے کے بارے میں شعوری طور پر کونشیسلی طور پر سوچنے کی ضرورت کے بغیر ہونے دیتا ہے پھر ایک لفظ یا ذن نون ہے اور کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے ذن کہتے ہیں جب یہ علامت قوی ہو تو ان سے علم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ سومیٹک نروس سسٹم کی طرف اشارہ ہے یہ پیریفرل نروس سسٹم کا وہ حصہ ہے جو سینٹرل نروس سسٹم تک اور اس سے سینسوری اور موٹر معلومات لے جانے کے لئے ذمہ دار ہے اور یہ سینسوری معلومات کو لے جانے اور ولنٹری حرکات اور ہاتھوں کو اپنی مردی سے حلانا وغیرہ اس میں شامل ہے چنانچہ عزیز دوستو اس آیت پر غروخوز ہمیں اس منزل مراد پر لے جاتی ہے جہاں پر پہنچ کر ہم نروس سسٹم کے زیلی نظام اٹانومک نروس سسٹم اور اس کی خصوصیات اور سومیٹک نروس سسٹم اور اس کی خصوصیات کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں بے شک کلام اللہ سچا کلام ہے یہ کلام پیغام آخرت بھی دیتا ہے آنے والے کل کی فکر بندگان خدا کے ماتھوں کا جھومر ہوتی ہے اور سچے لوگ ہی بندگان خدا ہیں اللہ حافظ